نبسکار آپ دیکھ رہے ہیں وشیش اور آپ کے ساتھ میں ہوں سید انساری گجرات نے ہندوستان کو ہمیشہ ایک نئی دشا دکھائی ہے بڑا دل دکھایا ہے لیکن آج گجرات دھدک رہا ہے وہاں چودہ مہینے کی ایک بچی سے بلادکار کے بعد ماہ رہنے والے اتر بردیش اور بہار کے لوگوں کو گجرات سے بھگایا جا رہا ہے اس معاملے میں دھمکی دینے والوں کی گرفتاری بھی شروع ہو گئی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا گاندھی کے گجرات میں نفرت کا یہ ماحول کیسے پیدا ہوا اور کیوں موسیقی 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 پرم سے کہنے آئے کیونکہ میری بیٹی ہے چودہ ماس کی چودہ ساتھ کی ہو تو چلے گی جیسی آپ کی ٹین آئے اب چلے جاؤں وہ آسد گاؤں چھول کے کوئی روپی کے بیہار کے کوئی لوگ میرے گاؤں میں نہیں چلے زبان پر یہ نفرت اس گجرات میں تیر رہی ہے جس نے اس دیش نہیں دنیا کو ایک گاندھی دیا تھا سب سے مہان انسان سچا ہندو دھرم میں ایسی کاست کو چھوہا چھوٹ کو ایک جنگلی اور ایک بڑا ہے ان سب چیزوں کو ستھان نہیں رہ سکتا ہے اس میں یہ سرو دھرموں کا سمچھا سماوشت ہونا ہی چاہیے اگر نہیں ہوتا ہے تو میری نگا میں وہ ہندو دھرم نہیں ہے کسی دوسرے سووے سے آئے کسی مزدور کسی کامگار کو اس راجے میں پیچا جا رہا ہے جس راجے کے مٹی سے گاندھی کا وجود نکلا اور اس میں کسی کا وجود کبھی پر آیا نہیں ہمارا دل ہی ایک ہو گیا تو بھوگوئے میں ٹکڑے گئے تو اس سے کیا بنا دونوں حکومت الگ بلد کہی جائے تو بھی کیا ہوا ساری ہندوش دنیا کے حکومت اختڑے ہوگی بھارت کا سمویدھان کہتا ہے کہ یہ دیش سب کا ہے جو جہاں چاہے وہاں رہ سکتا ہے روزی روٹی کما سکتا ہے لیکن جن کے سنگھرشوں سے آزادی ملی دیش کو لوگ تنتر ملا سمویدھان ملا اس کاندھی کے راجے میں سمویدھان کی آدرش سڑک چھوڑاہے پر ریل کی بوگیوں میں نیلام ہو رہے ہیں ایمدہ پاد لکھنو کی یہ ٹرین ہے ٹرین کے اندر ہم موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی تعداد میں جو لوگ ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے خود کو یہاں پر اکوموڈیٹ کر کے یہاں سے نکل رہے ہیں جو چھے لوگوں کی بیٹھنے کی جگہ رہتی ہے وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی تعداد میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی نہ کسی طریقے سے وہ یہاں سے نکل رہے ہیں کیونکہ ان کو ایک دہشت ہے کہ پرپرانتیہ ہونے کی وجہ سے کہیں ان پہ حملہ نہ ہو جائے ان پہ بار بار ان کو جان سے مارنے کی دھمکی دی جا رہی ہے یہاں پہ دھمکی دی جا رہی ہے اور کل بتا رہے کہ مار دیں گے یہ کر دیں گے جب دیش اپنے راشتر پیتا مہاتمہ گاندھی کی ڈیڑھ سووی جینتی منانے جا رہا ہے تب اس دیش میں بلکہ گاندھی کی اپنے راجے میں نفرت کی جو بیار چلی ہے اس کے بعد تو یہی کہا جائے گا ہی رام یہ کیا ہو رہا ہے لوگ جہاں کمپنی میں کام کرتے تھے وہاں پہ کل رات کو دس بارہ لوگ آئے بولے کل بھگ جاؤ نہیں تو مار مار کے کل نکالیں گے اس کے لئے ہم لوگ جا رہے ہیں کل مجھے دھمکی دی کے یہاں سے نکل جاؤ نہیں یہ کٹ کے ٹرین میں رکھ دیں گے جانا پڑ رہا ہے کیا کریں ابھی ایسا محولی ہے تو جانا ہی پڑے گا آمدہ آدھ اس لئے سر چھوڑ کے جا رہے ہیں کیونکہ ہم لوگ اگر روم میں رہ رہے ہیں تو لوگ بول رہے ہیں کہ روم خالی کر دوں اس کے لئے ہمیں یہاں سے جانا پڑ رہا ہے گجرات کے سابر کانٹھا میں 28 ستمبر کو 14 مہینے کی معصوم سے بڑی نرممتہ سے بلاتکار ہوا اس بلاتکار میں نام سامنے آیا بیہاد سے آیا 19 سال کے ایک مزدور کا وہ مزدور پکڑ لیا گیا اس پر قانونی کاروائی ہو رہی ہے لیکن جب اس تھانی اطا کے نام پر بیچ سلک پر نیتکتہ گنڈا غلطی میں بدل جائے تو یہی کہا جائے گا ہی را اس لئے 48 گھنٹے میں کوئی گھٹنا نہیں گھٹی ہے سبھی کو سرکسا اچھی طرح سے دی جا گئی ہے پولیس کو سٹینڈ ٹو بنایا رکھا ہے گجرات کے لوگوں کو بھی میں اپیل کرتا ہوں کہ سانتی اور سدباؤں نہ رکھے شہر در شہر گاؤں در گاؤں گھوم گھوم کر یہ کہا جا رہا ہے کہ جن کا گربھنال یوپی بیہاد سے جڑا ہے کرپیا وہ راجے چھوڑ کر چلے جائیں مرتا کیا نہ کرتا گئے تھے روٹی کمانے لیکن جان بجا کر بھاگ آئے کوئی پٹنا پہنچا جہاں سے پردھان منتری ناریندر موڈی کے لیے پچھلی بات جائے گھوش ہوا تھا کوئی وارانسی پہنچا جہاں کے لوگوں نے موڈی کو دلی کے لیے اپنا نمائندہ چھنا کر بھیجا گجرات کاروبار کے لیے مشہور ہے لیکن اس کاروبار میں جن کا خون پسینہ بن کر گلتا ہے ان میں زیادہ تر اتر بیہار کے گجرات میں سب سے زیادہ مزدور اتر پردیش اور بیہار کے ہیں اکیلے صورت میں ان دونوں راجیوں کے لوگوں کی سنخیہ خریب پندرہ لاکھ ہے جبکہ گجرات میں دوسرے راجیوں کے لوگوں کی سنخیہ لگ بھگ دو کروڑ 79 لاکھ ہے بگڑے ماحول میں سب سے زیادہ سابر کاٹھا اور محسانہ سے لوگ بھاگ رہے ہیں ویسے ہی احمد آباد اور سرندر نگر سے بھی لوگ جان بچا کر بھاگ رہے ہیں جنرل انسٹرکشنز جو ہم نے پہلے دی تھی پہلے بات کی ہے پیٹرولنگ رکھنے کا ایریا میں وزیٹس کرنے کا دوسرا نہیں بنے اس کے لیے اگر جرور پڑے تو وہاں بھی پریونٹیو ایکشن لینے کے لیے انڈسٹری کے ساتھ کونٹیکٹ میں رہنے کے لیے انڈسٹری کے اندر ورکنز کے ساتھ کونٹیکٹ میں رہنے کے لیے پولیس کے جو فون نمبرز ہیں وہ فون نمبرز سب کو اویلیبل کرانے کے لیے ان کو بھی کہا گیا ہے اپنی پیچ پر پیر لات کر بھاگتے ان یوپی بیہار کے لوگوں کو دیکھ کر ہو سکتا ہے کہ گاندھی کے گجرات کے نئے باہو بلی اپنی پیٹ تھپ تھپا لیں لیکن یہ وہ گجرات تو نہیں جس نے گاندھی کو جند دیا اور دنیا کو اہنسا سہیوگ اور بھائیچارے کا پیغام لیکن ابھی بچی ہے تو ایک ٹیس ایک بیڑا اور ایک سنتاب بھرا درد کی ہی رام یہ کیا ہو رہا ہے امد آباد میں گوپی گانگر کے ساتھ آج تک پیرو گجرات میں مچے بوال پر راجنیتی بھی اوبال مار رہی ہے وہاں اتر پردیش اور بیہار کے لوگوں کو بھگانے اور ان کے ساتھ ہو رہی ہنسا کے بیچ دیش کی راجنیتی بھی کلانچے مارنے لگی ہے ان سب کے بیچ یہ بھی ایک سوال ہے کہ کیا گجرات میں نوکریوں میں اتر بھارتیوں کی بڑھتی تعداد سے تو وہاں پریشانی نہیں ہو رہی گجرات اور مہار کا ناتا بہت اتر پر رہا ہے مد اور مہمیل دولوں کا پرہا آج بھی گجرات میں ہے جس رشتے کی دوہائی پردھان منتری دیے چکے ہیں ان کے ہی گجرات میں نفرت اور ڈر کے کھنزل سے اس رشتے کا خون کیا جا رہا ہے نہیں تو جس گجرات میں پیڑھیوں سے اتر پردیش اور بیہار کے لوگ اپنا خون پسینہ بہا کر سمردی کا نیا راج مہل تیار کر رہے ہیں اسی گجرات سے بڑے بیابرو ہو کر انہیں کچھ نہیں کرنا پڑتا کل ہی ہماری بات ہوئی ہے گجرات کے مکہ منتری جیسے اور وہاں کے چیپ سیکریٹری سے اور ہمارے چیپ سیکریٹری ڈی جی پی سب لوگ سمپرک میں ہیں اور وہاں بھی اس طرح کی چیزیں جو ہو رہی ہیں اس پر انہوں کے بھی نجر ہے ویسے تو مہاتمہ گانڈی ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا میں سب سے سب بھیارودار ماناؤتہ کے پرتیخ ہیں لیکن گجرات کی بھی سب سے بڑی پہچان وہی ہے اس گانڈی نے ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف سب سے بڑی لڑائی بیہار کے چمپارن سے شروع کی تھی تو اتفاق دیکھئے کہ آج جس جی پرکاش نارائن کی پنیتی تھی ہے وہ بیہار کے ہو کر گجرات کے نونرمان اندولن کے نیتا بنے تھے لیکن رشتوں کا یہ تانہ بانہ راجنید کے بسات پر بکھرنے لگا ہے راحل گانڈھی جنودھاری اپنے کو کہیں شیو بھکت کہیں نرمدہ کی پوجہ کریں لیکن شاناتن کا جو مول ہے بسودھائب کٹمکم وہ گجرات میں انہوں نے توڑنے کا کام کیا ہے اب تک جبان بند ہے دیش کی جنتہ جاننا چاہتا ہے یہ الپیش تھاکور ہے کون اور اس پر کاروائی کیوں نہیں ہوئی ایسے میں میں پردھان منطری جی کو یاد دلانا چاہوں گا کہ آپ کے گرہ راج میں اتر بھارت سے گئے مجدوروں کے اوپر اس پرکار سے حملے ہو رہے ہیں اور آپ چپ چپ تماسہ دیکھ رہے ہیں آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ آپ بنارس کے امپی ہیں بنارس کے لوگوں نے آپ کو پردھان منطری بننے کے لائق بنایا اور اگر یہی چلتا رہا تو آپ کو بنارس جانا ہی کی نہیں پھر سے اتیج سے نکل کر ورطمان میں دیکھیں تو گجرات میں جنہیں بیہاری کہا جاتا ہے ان بیہار اور اتر پردیش کے لوگوں کا اس سے بہتر سمبند کیا ہو سکتا ہے کہ گجرات سے آئے پردھان منطری موڈی کو ورانسی کے لوگوں نے سر آنکھوں پر بیٹھا لیا لیکن گجرات کو نفرت کی آنچ پر پکانے والوں نے پردھان منطری موڈی کے گجرات موڈل کو ہی جھلسانا شروع کر دیا راجنیت کا کھیل ایسا ہے کہ اس میں کانگریس مدھایا کلپیش تھاکور پر آروپ لگا کہ انہوں نے تھاکور سمودائی کے لوگوں کو دوسرے راجنے کے لوگوں کے خلاف بھڑکایا لیکن رویوار کو دیا تھاکور کا بیان تو سنجیدگی اور ذمہ داری ہی دکھاتا ہے چودہ مہینے کی ایک بہت ماسوم بچھی سے بلاتکار کے ماملے میں گجرات کو گجراتی بنام غیر گجراتی میں بانٹ دیا ویسے نوکریوں کو لے کر وہاں بھی ماحول بگڑ رہا ہے احمد آباد میں گوپی گھانگر کے ساتھ آج تک پیر رہو موسیقی